ہلو میں یوٹیوب فیملی میں ناصر خان آپ تمام کا خیل محکم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کی اپنے پسندیدہ پروپرٹی سے متعلق معلوماتی یوٹیوب چینل ریال اسٹیٹ ریال انویسمنٹ میں دوستو اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کو پوری دیکھئے یا انترک دیکھئے کیونکہ میں چانتا ہوں آپ تمام کو معلوم ہے کہ ادھوری ویڈیو دیکھیں گے تو ادھوری معلومات ملے گی اور پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری معلومات آپ تک پہنچے گی سوائے چلیے میرے ساتھ اس نئی ویڈیو کو دیکھنا ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو پچیسی گز یعنی ایٹی فائیو اسکواری آرڈ کے ایک ریجسٹر جی پلس ون بہتی خوبصورت نورت فیسنگ کے ایک بلکلی نئے تعمیر کرتا مکان پر بنی ہے جو کہ سیل کے لیے آیا ہوا ہے اور یہ مکان ہے بودھویل ویلیج میں اس مکان کے ایک گرونڈ فلور میں آپ کو ملے گا کار پارکنگ ووٹر سم بور کامن واش روم ایک روم ایک ہال بہتی ڈیسنٹ سا کیچن وغیرہ اور اس کے فرسٹ فلور پر بھی سیم ون بی ایچ کے آپ کو ملے گا اس مکان میں پی او پی فال سلنگ اور لیٹنگ ریگوریشن وغیرہ کا کام بہتی اچھی طریقے سے کیا گیا ہے اس مکان کو جی ایچ ایم سی کا پرمیشن حاصل ہے اور یہاں پر آپ کو بہ آسانی بینک پلون مل سکتا ہے اس مکان کی جو قیمت ہے وہ ہے بہتر لاکھ روپے یعنی سیونٹی ٹو لاکھ روپیز اور یہ مکان راجندنگر اتاپور پیلر نمبر ٹو سکسٹین یعنی پیلر نمبر دو سو سولہ سے صرف ون پوائنٹ سیون کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو آئیے دیکھتے ہیں گوہتی نیا سا خوبصورت سا جی پلس ون مکان اتاپور کے راجندنگر بودھویل سے یہ راجندنگر کی روڈ ہیں اور سامنے آپ جکھ رہے ہیں فلائی وار بریج نظرہ ہے جو کہ پلر نمبر دو سو سولہ ہے یعنی پلر نمبر ٹو سکسٹین جو یہاں سے صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اگر یہاں سے سیدھی جانے بکر آپ جائیں گے تو آپ جائیں گے حمایت آیا ہوا ہے جو کہ یہاں سے صرف سات سو میٹر کے فاصلے پر ہے اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں بودھویل کی آہ سائن کرشنا کالونی یہ سائن کرشنا کالونی ہے جو کہ بودھویل میں ہے آپ سے دیکھ سکتے ہیں سامنے پچیس ویٹ کی روڈ فیسنگ ہے یہ بہترین کالونی ہے ڈیسنسی کالونی اور یہاں ایک مکان آیا ہے جو کہ سیل کے لیے آیا ہے بلکل یہ نیولی کنسٹرٹیڈ یہ مکان ہے جی پلس ون اور یہ مکان تیلگو کمیونیٹی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے پچیسی گز کا یہ مکان ہے جی پلس ون ملکل آیا مکان ہے بہتر لاکھ روپے اس کے خیمت ہے اور اس مکان پر آپ کو بینگلون بھی مل سکتا ہے اب ہم اس مکان میں چلتے ہیں آپ کو اندر سے دکھانے کے لیے یہ دیکھیں کافی بڑا سا پارکنگ کا ایریا ہے اور یہاں پر آپ کو کار پارکنگ کے ساتھ ساتھ وارٹر کا سم ملے گا یعنی پانی کا سم ملے گا بور بھی اس میں موجود ہے اور یہ سیڑھیوں کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کومن واش روم بنایا گیا ہے اوپر سے سیڑھیاں جا رہی ہیں فرسٹ فلور کے لیے اب ہم سامنے جائیں گے اور دیکھیں گے یہ مکان اندر سے کیسا ہے یہ ہے اس کا ہال یہ دیکھیں آپ فرش دیکھیں اس کا ماربل فلورنگ کا فرش ہے اور یہ جو ہال بنایا گیا ہے اس میں بہت ہی بہترین تقریقے سے پی اوپی فالسلنگ لائکن لائٹنگ ڈیکوریشن کا کام دیا گیا ہے واش بیسن آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہترین سے اس میں آپ کو شیلز وغیرہ بھی ہیں اب یہاں سے ہم جائیں گے لیفٹ سیڈ پر اس کا ایک روم دیکھنی یہاں پر بھی آپ کو شیلز کافی اچھے ملیں گے پی اوپی فالسلنگ کا کام ملے گا اور اس نیچے دیکھیں آپ فلورنگ کافی چمچماتی بہتی صاف ستری طریقے سے یہ مکان بنایا گیا ہے اور یہ مکان دراصل یہ روم جو ہے یہ اٹیچ واش روم سے آ رہا سا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹیچ ٹولیڈ واتروم اس روم میں موجود ہیں یعنی کے جو کہ اوپر تک ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں بہت بہترین طریقے سے ڈیسن طریقے سے مکان بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بالکل ہی حالی میں اس مکان کی تعمیر کی گئی ہیں اس مکان پر آپ کو بازابطہ لون بھی مل سکتا ہے کیونکہ یہ مکان جی اچھیں سی کے پومیشن سے بنایا گیا ہے اور یہ ہے اس کا کیچن کچن میں بھی آپ کو ٹائلز وغیرہ نظر آئیں گے دیکھیں ہر طرف شیلز وغیرہ لگایا گیا ہیں بہترین طریقے سے اس کا کیچن وغیرہ بنایا گیا ہے کیچن کے اندر ہی آپ کو واشنگ ایریا بھی دیا گیا ہے یہ اس کا واشنگ ایریا ہے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے واشنگ ایریا خوبی چھوٹی سی جگہ میں کافی بہترین طریقے سے کیا گیا ہے اطراف کا نظرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بازو کے جو مکالات وغیر بنے ہوئے وہ کس طرح سے اب ہم واپس کچن سے ہوتے ہوئے ہال سے ہوتے ہوئے واپس ہم جائیں گے آنگن میں جہاں سے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے فسٹ فلور پر گراؤن فلور آپ نے دیکھ لیا اب ہم چڑھتے ہیں اس کے فسٹ فلور پر یہ ہم آگئے ہیں اس کے فسٹ فلور پر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اوپن سپیس ہے تاکہ آپ لوگ چینجز وغیرہ یہاں پر دال کر آرم سے فرصت کے اوقات میں بیٹھ سکتے ہیں اور یہ راستہ جا رہا ہے اوپر یہاں سے اب ہم جائیں گے آگے اور آپ کو دکھائیں گے اس کا فسٹ فلور یہاں پر بھی سیم اسی طرح سے مارویل فلورنگ یہاں پر آپ کو ملے گی شلز وغیرہ ملیں گے اوپر فالس لنگ وغیرہ کا کام وغیرہ آپ کو نظر آئے گا بہترین طریقے سے یہ مکان منا گیا ہے جو کہ ایٹی فائف سکوائر یارڈ پہ یعنی پچیسی گس پر یہ مکان ہے اب آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں اس کا ایک اور روم یہ بہترین طریقے سے پی او پی کے لائٹس وغیرہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں لیفٹ سیڈ میں اس کا ایک کچن ہے جس طرح سے نیچے آپ نے دیکھا اسی طرح سے اوپر بھی یہ کچن ہے ٹائلز وغیرہ سے آرہ سا یہ کچن ہے جس میں شلف وغیرہ بھی کافی اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں اوپر سامن رکھنے کے لئے ڈبل ڈبل شرجے یعنی شلف وغیرہ لگائے گئے ہیں یہ دیکھا اب یہاں سے سیم نیچے کی طرح گرانڈ روڈ کی طرح یہاں پر بھی کچن میں واشنگ ایریا بھی دیا گیا ہے کپڑے وغیرہ دھونے کے لئے یہ دیکھیں باہر کا مکانت وغیرہ آپ کو نظر آرہے ہیں تو اس طرح سے یہ اس کا ہو گیا ہے کچن یعنی فرسٹ فلور کا اب ہم پاپس نکلتے ہیں یہاں سے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ایک اور روم سیم نیچے کی طرح یہ بھی جو روم ہے یہ اٹیچ واشروم سے آ راستہ ہے وینٹیلیٹر یہاں پر کافی اچھا موجود ہے ہوا کے لئے روشنی کے لئے اوپر پی او پی فالس لنگ وغیرہ کا کام ہے شلف وغیرہ اس مکان میں بھی اس روم میں بھی آپ کو نظر آئیں گے بہترین سا یہ مکان بنایا گیا ہے جو کہ حالی میں اس کی تعمیر ہوئی ہے اور یہ مکان یہ جو روم ہے یہ اٹیچ واشروم سے ہے جس طرح سے نیچے آپ نے دکھا اوپر بھی فرس فلور کا یہ اٹیچ واشروم ہے جو کہ روم میں موجود ہیں بہترین طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے سامنے مکان کے سامنے پندرہ فٹ کی روڈ آپ کو ملے گی یہ مکان ایک بار پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مکان ہے یہ زیادہ تر تیلگو کمیونٹی کے لئے بہت زیادہ سوٹیبل رہے گا یہاں پر یہ آپ نے روم دیکھ لیا آپ واپس اب ہم اس روم سے نکلتے ہیں اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس کے ٹیریس پر ایک بہترین سا خوبصورت سا مکان ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راجند نگر اتاپور کے بودھویل سے یہ اس کا ٹیریس ہے جہاں ہم آگئے ہیں تین تین فٹ تک یہاں پر پلرز وہ خرار چھوڑے گئے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑے بڑے پانی کی ٹنکیاں یہاں پر موجود ہیں اطراف کا نظرہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ایریا جو ہے یہ ہے بودھویل بودھویل کی یہ سائن کرشنا کالونی پچھن سیگرز کا یہ مکان ہے ریجسٹرڈ ہے ٹیکس پیڈ ہے آسیسمنٹ کیا ہوا ہے بلکلی نیا مکان ہے بہتر علاقے نہیں سیونٹی ٹو لاک روپیز کی خیمت ہے اور یہ سلائٹلی نگوشیب ہول ہے پھر ایک بار آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مکان میں نے آپ کو دکھایا ہے بودھویل میں یہ سوٹیبل ہے تلگو کمیونٹی والوں کے لیے تو اس نمبر پر آپ کانٹاک کرتے ہوئے کال کیجئے تھانکس پور وچنگ مائی ویڈیو دوستو اس ویڈیو کو تعلق سے آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں ایک اور بات ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکر کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پروپرٹی بھی میرے چینل کے ذریعے سیل ہو تو اس کے لئے میرا کانٹاک نمبر آپ کو پتائی ہوگا کانٹاک کریں جے 855-921-369 اور 9346-904082 سو آگری ویڈیو دو اپنا پورا پورا خیال رکھئے اور ہمیشہ کی طرح keep your money safe and be safe